مرحبا رمان رحیم ایسے مریض جن کی تین شریعانیں بندوں اور ان کے لیے کوئی آپشن نہ ہو نہ وہ بائی پاس کروا سکتے ہیں نہ انجوپلاسٹی ہو سکتی ہے نہ کوئی اور کسی قسم کے انٹرونشن ہو سکتی ہے تو ایسے مریضوں کے لیے بغیر آپریشن بغیر سرجری بغیر سرنٹ بغیر چین پھار کیے ایک لیٹسٹ تقنیک ہے جس کو کہتے ہیں نیچرل بائی پاس یا ای ای سی پی تھرپی یعنی انہینس ایکسٹرنل کاؤنٹر پرسیشن بلڈ سپلائی بسیکلی دل کی طرف بڑھتی ہے بالکل اسی طرح جس طرح آپ کو اسٹرنڈ لگواتے ہیں یا اگر بائی پاس کرواتے ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جو بلوکی جائی ہوئے اس کو بلڈ سپلائی بڑھائی جائے چاہے اسٹرنڈ ڈال کے یا بائی پاس دار کے اس تقنیک میں بھی ای سی پی میں بھی بلڈ سپلائی جو ہے وہ دل کی طرف بڑھتی ہے اس کے اندر کی جو شریعانیں ایک تو وہ کلتی ہیں پلس ساتھ ایکسٹر شرعانیں اور بنتے ہیں جس کو ہم نیچرل بائی پاس کا نام دیتے ہیں ہمارے پاس ہمارے ایک بڑے مرمان دوست ہماری ایک دار صاحبہ کے آزبین ڈاکٹر آجبہ صاحبہ کے محمد ساجد صاحب تشریف لائے ہیں ان کی مین سٹم بھی بلوگ تھی اور ٹرپل ویسل ڈیزیز تھی اور یہ سیمٹومیٹک تھی کافی عرصے سے ان کو یہ پرابلم چل رہا تھا میرے پاس کسی ریفرنس سے آئے ہیں ان کی ہم نے ای ای سی پی بھی کی ہے اور ڈی ٹوکسیفیکیشن بھی کی ہے اور الحمدللہ آپ یہ کافی بہتر ہیں پہلے کی نسبت ہے کیونکہ بلڈ سپلائی بہت زیادہ انہینس کر گئی ہے ان کی سمٹم ختم ہو گئے ہیں خاص کر جو ہیں یہ انیل سمٹم اور جو سانس پھول جانا گبرات ہو جانا اور سینے میں بوجھ بڑھ جائے ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں آئے ہیں ہم ان سے خود بات کرتے ہیں انہی سے پوچھتے ہیں انہی کے زبانی کیا وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں صاحبہ صاحب اسلام علیکم صاحب یہ آپ بتائیے گا ہمارے ویورز کو کہ جب آپ آئے تھے تو آپ کی کیسی طبیعت تھی اور اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اور لوگوں کیا مشورہ جانا چاہیں گے شکریہ ڈاک صاحب یہاں آنے سے پہلے مجھے چلتے ہوئے پرابلم ہوتی تھی سینے میں برننگ ویرا ہوتی تھی اور کمر کے پیچھے بھی ہوتی تھی میرے لیے چلنا انتہائی مشکل تھا تو پھر مجھے لے گئے ہارٹ والے اسپیٹل میں وہاں پہ میری ایٹی ٹی ہوئی ایک ہوئی اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر نے رکمنٹ کیا کہ آپ کی سی ٹی انجیو بھی ہونے چاہیے اور وہ بھی کروائی تو اس میں میرے مین آرٹریز جو تھی وہ بند آ رہی تھی کیونکہ اس سے پہلے مجھے تئیس سال پہلے بھی ہارٹ ٹیک ہو چکا تھا تو اسی طرح لائف میری جو تھی وہ گدر رہی تھی لیکن اب تھوڑا میں رک گیا تھا سپیشلی مجھے کہیں کسی کی ساتھی کے ساتھ چلنا ہو کہیں جانا ہو تو میرے لیے مسئلہ بان جاتا تھا الحمدللہ آپ کے پاس آیا ہوں میں آپ نے یہ ٹریٹمنٹ جو ہے ڈبل ای سی پی والا وہ کروایا ڈی ٹاکسیلکیشن والی ڈرپیں بھی آپ نے مجھے لگائی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اب میں بہتر ہو گیا ہوں اب میں چلنا شروع کر دیا میں نے اور مجھے جو پرابلم تھی وہ کافیات تک وہ بھی کلیر ہو گی ہے بہتر ہو گیا ہوں میں اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی محنت کا یہ دی جائے گی مریض کے پاس کوئی آپشن نہیں بنتی چاہے ان کا بائی پاس نہیں ہو سکتا یا وہ خود بلنگ نہیں ہے نہیں کروانا چاہتا کسی بھی وجہ سے تو ایسے مریضوں کو کم از کم ایک بار ای سی پی ضرور کروانی چاہیے یہ بغیر آپریشن کے بغیر سرجری کے بغیر کٹ لگائے نیچرل بائی پاس ہے اس میں مریض کے یہ کسی قسم کے کوئی نقصانات نہیں ہے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کیا بلسنگز ہوگی کہ مریض بغیر چلتے پیتے آتا ہے اور بہترین اپنے سمٹم جو اس کے ہوتے ہیں وہ آستہ آستہ کم ہو کے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اتنے زمانے رکھے سائیڈ سب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ مزید صحت دے مزید آپ کو ٹھیک رکھے اور جتنے بھی مریض آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفایاب کرے اور ایسی بھی ہم اسی طرح لوگوں کی کرتے رہے ہیں اور لوگوں کو شفایاب کر کے جہاں سے ہم بھیتے رہیں تاکہ ایک اچھی اور خوشحال زندگی بہترین 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 بہترین